ناظرین آپ کو اہم خبر دے رہے ہیں کوٹ ادو میں اتحاد بین المسلمین اور بین المذاہب امن کانفرنس کا انقاد کیا گیا مزید جانتے ہیں نمائدہ تحقن فاروق خان سے جی فاروق خان تفصیلات سے آگاہ کیجئے گا جی بلکل کوٹ ادو جناحال میں اتحاد بین المسلمین بین المذاہب امن کانفرنس کا انقاد کیا گیا اس کانفرنس کا اتمام جنرل سیکلی پاکستان بین المذاہب امن کی علامہ شفیق و رحمان آزاد نے کیا جس میں ہر مکتبہ فکر سے تعلق رکھنے والوں جس میں سنی دیوباند باروی شیعہ مسیح ہندو برادری کے رہنماوں نے شرکت کی مہمان خصوصی اسسٹینٹ کمیشنر سید نوید علم ڈی ایس پی ملک مجہد اقبال تھے جنہوں نے اس کانفرنس میں اپنے خیالات کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ دشمن ہمیں کمزور کرنے کے درپے ہے ہمیں آپس میں بھائی چارے کی فضاء کو قیم رکھنا چاہیے تمام مسلمان بھائی بھائی ہیں اسلام ہمیں اقلیتوں کے ساتھ حسن سلوک کا درس دیتا ہے اس موقع پر سجاد حسین نکوی، سید باکر نکوی، وسیم شاکر مسیحی، علامہ کاری بشیر احمد، مولانا اشفاق قاسمی، مہر بشیر، سیال ایڈوکیٹ، پشپ تارک مسیحی، پاسٹر سویل، مسیحی، کرمو رام زفر رام نے شرکت کی اور اپنے خیالات کا اظہار کیا علماء نے ہندوستان کو پیغام دیتے ہوئے کہا کہ آج ہم سب اس چھت کے نیچے ہندو مسیح سب ایک ہیں ہم ان کی عزت کرتے ہیں تم بھی ہندوستان میں ہمارے مسلمان بھائیوں کو جینے کا حق دو نیز تمام شرکہ اور علماء نے تمام مکتبہ فکر کے لوگوں کو اکٹھا کرنے پر علامہ شفیق و رحمان آزاد کو خراج تحسین پیش کیا بہت شکریہ آپ تفصیلات بتا رہے تھے